دوسرا ایک معاملہ جس پہ میں تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے ایک ڈراما جو ہر واتس ایپ گروپ پر اس وقت موضوع گفتگو ہے غالباً فرقہِ عشق اس کا نام ہے اور اس میں کچھ ایسے مناظر دکھ لائے گئے کہ جہاں عبام حسین علیہ السلام کی عزاداری کے دوران ایک لڑکا اور لڑکی ملتے ہیں اور کبھی سبیل پر کبھی جلوس میں تو اس میں بظاہر عزاداری عبادلہ حسین علیہ السلام کی احانت اور توہین ہو رہی ہے نام احرام خاص مل رہے ہیں جلوس میں عزاداری میں اور اس کو اس ٹھیم پر بنایا گیا کہ لڑکا اہل سنت سے ہیں اور لڑکی تشیع سے ہیں تو یہ کہ شیعہ اور سنی کا ازدواج ہو اور اس کے بعد اس کا جو اس وقت تک کا سامنے معاملہ آیا کہ اس سے جو اولاد ہو وہ کہتے ہیں کہ ہم نہ اپنی اولاد کو شیعہ کریں گے نہ سنی کریں گے بلکہ ہم مسلمان رکھیں خود یہ والی جو ایک بات ہے یہ بارزِ مادہ بڑی امپریکٹیکل بات ہے اس لیے کہ جو بھی وہ اولاد ہو یا کوئی بھی انسان ہو تو یہ کہتا ہے کہ میں نہ یہ ہو نہ وہ ہوں بلکہ میں تو مسلمان ہوں تو یہ ناری کے حد تک تو بڑا اچھا لگتا ہے لیکن آپ اسے دو سوال پوچھیں کہ بھئی ماتم کو آپ بدد کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں آپ عزاداری میں آتے ہیں نہیں آتے ہیں روزہ کس وقت کھولتے ہیں ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں ہاتھ بان کے نماز پڑھتے ہیں یہ ساری تشیعہ کے علامت تر سب سے بڑھ کر بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ کے بعد کسی خلیفہ بلا فصل سمجھتے ہیں تو خود بخود ایک واضح ماملہ جب رسول اللہ کی وفات کے بعد ہی خلافت اور امامت میں بڑا کلیر ہے تو یہ تو پریکٹیکل ہی نہیں ہو سکتا کہ میں یہ بھی ہوں اور میں وہ بھی ہوں ہمارے مذہب میں بڑی کلیرٹی ہے دو لشکر جو آپس میں لڑ رہے ہیں تو ہم یہ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ بھی رضی اللہ اور وہ بھی رضی اللہ تو ایسے اسلام کا ہو گیا انہا لیلہ لیکن یہ جو معاملہ ہوا کہ شاعر امام حسین علیہ السلام میں سے اگر بعض کا مزاق اڑا گیا یا توہین کی گئی خود اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایڈریس کیا ہے اس معاملے کو کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو تمسخر اڑاتے ہیں ہمارے نشانیوں کا مجھے نہیں معلوم کہ اس کے پیچھے کیا نیت ہے اور کیا منصوبہ ہے لیکن جو کچھ بھی ہے اگر اس سے شاعر امام حسین علیہ السلام کا مزاق اڑایا جاتا ہے کہ جو کہ لگتا ہے کہ شاید ایسا ہے اللہ تعالیٰ نے حضوہ کا لذبی قرآن میں استعمال کیا ہے اور سخریہ کا لذبی قرآن میں استعمال کیا ہے تقریباً سانت اور چونتیس جگہوں پر ملا کر ہو گئے فورٹی ون مقاماتیں جو اللہ تعالیٰ نے مزاق اڑانے پر بات کی ہے کافی امپورڈن ٹوپک ہے کہ ہمارے نشانیوں کا کچھ لوگ مزاق اڑاتے ہیں مثلاً جب یہ ملاقات کرتے ہیں صاحبان ایمان سے یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے ہیں جب اتنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں ہم تو مزاق اڑا رہے ہیں یہ معاملہ ایسا نہیں کہ پہلی عبادت کے ساتھ ہم اس وقت تھوڑا سا بھی جا گئے ہیں ورنہ یہ شاعر اسلام کے ساتھ مزاق اڑتا رہا اور ہم بھی اس کو بڑے ہس ہس کے انجوئے کرتے رہے ہیں مثلاً قربانی کی سنت کا مزاق اڑا یا نہیں اڑا آج قربانی ایک سنت ہے قربانی کے جانوروں کی کیٹ وک ہوتی اگر نہیں ہوتی اسے ٹی وی پر چینلز پر دکھایا جاتا ہے یا نہیں دکھایا جاتا ہے اس میں کون سا جانور اس کا نام ببلو ہے چھوٹو ہے منو ہے یہ ہے وہ ہے اس کے لئے کس طرح سے وہ چل رہا ہے کس طرح سے وہ ناچ رہا ہے یہ سب ہو رہا ہے نا قربانی کے نام پر تو ہو رہا تھا بہت پہلے سے مثلاً نکاح کی سنت کا مزاق اڑا جاتا ہے نہیں اڑا جاتا ہے نکاح بھی سنت رسول ہے اب نکاح میں خود فاشا کرنا اور نکاح میں خود بلند آواز سے غناء اور میوزک کو چلا کر اس کے بعد نکاح کی محفل منعقد کرنا خود نکاح کی محفل کا مزاق اڑانا ہے اس سنت کا مزاق اڑانا ہے تو کسی نے کہا نکاح ہو رہا ہے بھئی میوزک بند کرو کہا خیر ہے وہ مولوی بھی سننیں گے تھوڑا سا تو جب یہ کیفیت ہے کہ نکاح بھی ہم حرام کے ساتھ کرتے ہیں تو پھر بعض دفعہ بارز ہیں معذرت نوحہ خانی کی سنت اس میں بھی کچھ ایسی چیزیں شامل ہو گئی جو اس کے مطابقت نہیں رکھتی منقبت خانی کی سنت اس میں بھی کچھ ایسی چیزیں شامل ہو گئی جو اس کے تقدس کے مطابق نہیں تھی تو یہ ایک چیز اچانک سے نہیں آ جاتی کئی سٹیجز ایسے گزرے کہ ہمیں اس کو فیل نہیں ہوا اس کا نتیجہ نکلا کہ آج مثلا ہمارے سامنے یہ معاملہ آ گیا تو ایک تو یہ کہ سوشل میڈیا پر جو کچھ پروٹیسٹ ہے وہ تو ہوئی رائے ہمیں بھی اپنے اخلاقی میار کو بلند کرنے کی ضرورت ہے اچھا میں آپ سے ایک بات کہوں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا ایک خاص وجہ سے کیا مذہبی مقدس مقامات پر اس قسم کے کام نامحرم کا ملنا مثلا کیا یہ پریکٹیکل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے آپ مکہ مدینہ عراق ایران آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بلکل نہیں ہوتے یہ ہمارا اخلاقی انہتات ہے اس کو جب تک نہیں مانیں گے میں اس پر اس لئے بہت زیادہ کھل کے نہیں بات کرنا چاہتا گا کہ دشمن فائدہ نہ اٹھا لیں ورنہ کیا یہ نہیں ہیں بعض مقامات پر ہے اس لئے ہمیں اپنے گریبان میں بھی جھاکنے کی ضرورت ہے کیا مذہبی اجتماعات میں یہ کام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا کبھی ہو بھی جاتا ہے ہمیں اپنے گریبان میں جھاکنے کی ضرورت ہے ہاں دشمن نے اس کو اس لئے ہائلائٹ کیا کہ وہ اس سے ایک ایسا تاثر دینا چاہتے ہیں کہ دیکھو ان کے جو مقدس اجتماعات ہیں ان میں مثلا شاید ایسا ہی ہوتا ہے جبکہ ایسا نہیں ہے ون پرسنٹ ہے یا پوائنٹ ون پرسنٹ ہے لیکن بارحال اخلاقی انحطاعت کا ہم بھی کئی شکار ہے تو اس پر ہمیں بھی اپنی اخلاقیات کو بلند کرنے کی ضرورت ہے اور دوسرا ایک اہم بات ہر سیاسی معاملے میں کربلا کا حوالہ دینا بھی بند کریں ورنہ ایک دکان کھلی ہوئی ہے میرے ایک پولیٹیکل پارٹی جیسے مجھے اچھی لگتی ہے میں نے کہا یہ خیمہ حسینی ہے کیوں خیمہ حسینی ہے کوئی حسینی ہے تو یزیدیت کا معاملہ اس وقت ہو رہا ہے تو اگر میں نے بھی ہر سیاسی حوالے میں حتی ہے کہ کچھ لوگ مار دیا گیا فرض کیجئے ظلم ہوا ان پر کیا ہر ظلم کربلا ہے کربلا ہونے کے لئے وجود حسین ابن علی ضروری ہے بات سمجھ مار رہی ہے آپ کو ہر ظلم کربلا نہیں ہے ہر زمین کربلا نہیں ہے ہر دن آشور نہیں ہے جب آپ خود اپنا پنڈورا اس طرح سے کھولیں گے تو دوسرے نے دو قدم آگے بڑھ کر اس سے کام لے نا کیوں آپ نے کربلا کے حوالہ اتنا سستہ رکھا ہوا ہے اپنے ہر پولٹیکل دشمن کو اپنے ہر ایسے شخص کو جو مجھے ناپسن ہم کہتے ہیں یہ تو یزید ہے بہت کومن ہے یا نہیں ہمیں حق نہیں ہے اور اگر ہم نے یہ کیا اور ہر معاملے کو یہ بنایا کہ جو کبھی کبھی نیوز میں بھی آتا ہے مثلاً ایک جگہ ظلم ہوا کچھ لوگ شہید ہو گئے یا کچھ لوگ ویسے ہی جہاں باہت ہو گئے کسی اور سیاسی معاملے میں ہم نے کہا سیالکورٹ میں آج کربلا برپا ہو گئی کیوں ایسی ہیڈلائنز بنتی ہیں یہ ہم نے خود کوتائی کی بھی ہر جگہ کو ہر معاملے کو کربلا بنا کے رکھا ہوا ہے ہم نے کربلا کو کونٹیٹی میں لے کے رکھا ہوا ہے کیا کہ کربلا میں بہتر شہید ہوئے تھے تو اگر کہیں سو شہید ہو جائے ہم نے کہا کہ یہ بھی کربلا ہے اس کا ملکہ ہے کہ ہم نے امام حسین السلام کے خون کو سو کے برابر رکھا ہوا ہے جہاں حسین ابن علی کی شہادت ہے وہ کربلا ہے باقی جگہوں پر ظلم ہے لیکن ہر جگہ کربلا نہیں ہے اس طرح سے آپ اس مقدس معاملے کو کھولانا چھوڑیں کہ جو بھی اپنی مرضی سے جو اس میں آکم ملاوٹ کرتا رہے وہ کرتا پہ رہے